موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاللہ الناس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو و اہلہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام خواتین و حضرات میں آپ کا ہوسٹ وقاس احمد نون اپنے یوٹیوب چینل ٹلیو پیٹریٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج جمعت المبارک ہے دو دسمبر دوہزار بائیس ہے خان کا ہی نظام جو تصنیف ہے حضرت ابو نیس محمد برکاتہ لیل الدہانوی قدوس اللہ عزیز کی اس کی آج قسط نمبر چوبیس آپ کے سامنے پیش کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر اسو چار سے شروع کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا یعنی تجھ کو دوں گا بخاری و مسلم جمع کرنا انسانی فطرت ہے اور جمع کی کوئی حد نہیں جمع کرتے عمر گزریں کبھی ختم نہ ہوئی جمع کر کے تو دیکھ ہی لیا خرچ کر کے دیکھ فی سبیل اللہ خراجات عجائب و غرائب غربہ و مسکین کی خدمت کقدہ کشا کسی بھوکے کو کھلا کر تو دیکھ رحمت کے وہ در جو کبھی نہیں کھلتے کھل جائیں ترجمہ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پشیدہ اور ظہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلح پروردیگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم قرآن کریم ترجمہ اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کروگے اس کا سواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا بر نقصان نہ کیا جائے گا القرآن الحقین ترجمہ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پشیدہ اور ظہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فیدے کے میدوار ہیں جو کبھی اعتبار نہیں ہوگی کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا وہ تو بخشنے والا قدردان ہے القرآن الحقین ترجمہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں اور اللہ جس کے مال جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے القرآن الحقین ترجمہ اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے القرآن الحقین طبیب کی توجہ کے مستحق بیمار اور غنی کی عطا کے مستحق مفلوق الحال بندگان ہوتے ہیں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں عجر و سواب سے بالا ہو کر مخلوق ہی کی بلائی کے لیے کرتے ہیں لاچارو ندارو بیمار کو راحت و ارام پہنچانے کے لیے کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے لاچارو بیمارو ندار اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اس کا احترام کر اور احترام وما علی ما اللہ البلاغ مخلوق سے فارغ ہو کر خالق کی طرف خالق کی سب سے بڑی انایت مخلوق کی خدمت ہے اور خدمت میں ہر شیش عمل ہے بندہ چیست فقیر و حاجت مند بندہ پرور چیست غنی و قاضی الحاجات یا اللہ تیری ساری مخلوق حاجت مند اور تُو کل کائنات کا قاضی حاجت بندہ بندے کا محتاج ہے قاضی حاجت سے بے خبر ہے پرواہ بھی نہیں کلتا اگر محاجر اللہ ہوتا متروق بکا کل حاجہ کا علم بردار ہوتا حاجت اس کا استقبال کرتی متروق بکا کل حاجہ سے یہ مراد ہے کہ اپنی ہر حاجت اللہ ہی کے حوالے کر ہر حاجت سے کلیتا مستغنیوں دست بردار ہو کر اسے قاضی الحاجات کے حوالے کر متروق بکا کل حاجہ اگر کوئی اپنی حاجات ترک کر دیتا جملہ حاجات بر آتی جو حاجت قاضی الحاجات کے سپرد کر دی جاتی ہے بر آتی ہے اور ضرور آتی ہے متروق بکا کل حاجہ یہ میرے اکا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے کوئی دوسرا ایسا کرنے کا متحمل نہیں بندہ بندہ آجز مسکین کسی آنے والے کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے بندہ آجز مسکین کسی آنے والے کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے میرے اللہ ہی حاضر ہونے والوں کی حاجت روائی کیا کرتے ہیں اللہ کے خزانے برپور ہیں کسی بھی شے کی کمی نہیں اللہ ما یا قاضی الحاجات خالق اپنی ہر مخلوق کی ہر حاجت کا قاضی الحاجات ہے مخلوق کا مخلوق کی حاجت روائی کرنا خالق ہی کے امر و ارادے سے ہوتا ہے اور مخلوق کی حاجت روائی خالق کو محبوب اور حاجت روائی کرنے والے کی درجات کی بلندی کا موجب ہوتی ہے مخلوق سے لینا ختم کر کے ہی اللہ سے لینا شروع ہوتا ہے اگرچہ مخلوق ہی اللہ کی طرف سے مخلوق کو دیا کرتی ہے خلق نہیں خالق کی طرف متوجہ ہو خالق ہر شے کا مالک خلق کی طرف نہیں خالق کی طرف جک اور ایسے جک اور ایسے جک تو پھر کسی مخلوق کے آگے جکنے کی کبھی حاجت نہ رہے اللہ دیتا ہے تو دیتے ہیں اللہ دیتا ہے تو دیتے ہیں کسی نے کسی سے کیا لینا ہوتا ہے مسند کی انایت پہ سجدہ شکر ادا کر پھر کبھی تیرے پاس کسی نے بھی اور کوئی حاجت لے کر نہیں آنا اہم انایت کی امراہ اہم شکریہ لازم ملزوم تاج و تخت تو ہم رکھتے نہیں جو شیع اللہ انایت فرماتے ہم اللہ ہی کی مخلوق میں تقسیم کر دیتے ہیں سر فہرست نادار لاچار بیمار مفلوق الحال وما علینا اللہ بلاغ یا حیو یا قیوم جی معز سامین صفحہ نمبر 107 تک پڑا ہے حمید کروں گا آپ خود بھی سنیں گے اور دوسر تک بھی بن جائیں گے دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے ٹرو پیٹ جانل یا حیو یا قیوم اسلام علیکم اللہ اللہ